تحریک انصاف کی کارکن سنم جاوید کے وکیل نے اسلامباد ہائی کوٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ایٹارنی جنرل سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ایٹارنی جنرل نے یقین دیہانی کرائی کہ سنم جاوید کو اب کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا وکیل کا کہنا تھا کہ ایٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان میں درج ایف آئی آر واپس دی جائے گی وکیل سنم جاوید کا کہنا تھا کہ ایٹارنی جنرل نے اسلامباد ہائی کوٹ میں بھی بیان دیا کہ اب گرفتاری نہیں ہوگی سنم جاوید کے وکیل نے کہا کہ دو دن میں اسلامباد اور کوئٹہ میں درج مقدمات واپس دیا جائیں گے وکیل کا کہنا تھا کہ جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ سنم جاوید انتہائی سخت اور نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں سنم جاوید کے وکیل نے کہا کہ میں نے سنم جاوید کی طرف سے عدالت سے معذرت کی عدالت میں یقین دہانی کرائی کے آئندہ احتیاط کی جائے گی جنہوں نے کینڈلی جو ہے وہ یہ پیٹ بسٹوز کیا اور اس پہ پھر یہ بھی تیپ آیا کہ وہ ایف آئی آر بھی جو کوئی بھی وہ ایف آئی آر ہے جو بھی اس کی نویت ہے اس ایف آئی آر کو بھی فیل فورت حارش کیا جائے گا اور جو بلوچستان کی اف آئی آرہا ہے جس میں آج مجیستیریل کورٹ میں جو انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں اس کیس میں اس کی اخراج ریپورٹ بھی سنم جاوید خان صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ کل تک عدالت میں پیش کی جائے گی اچھا اب یہ چار چیزیں بڑیوتی طور پر ہماری آپس میں رضمندگی کے ساتھ جو ہے وہ آبیسلی یہ تمام ایسی کنڈیشنز پروپوزلز ہیں جو کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں پشنر اور ان کی ڈاٹرز کو تو اس وجہ سے ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو آپس میں بامی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کے بعد اور فیملی کی رضمندگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ چیزوں کو تیہ کیا اور پھر اس کے بعد ہم عدالت میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے وقفے سے روتین میں جو عدالت نے اپنا کیس ٹیک اپ کیا اس میں پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آنڈربل جسٹس میاں گلسن اور اگزیب صاحب نے جب ان کے کیس میں سماعت شروع ہوئی تو اٹرنی جنرل فر پاکستان نے سٹیٹمنٹ ایڈ بار دی ہے اے ونس اگین کہ سنم جعوید خان صاحبہ کو مزید دوبارہ کسی کیس میں ملک بھر میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو عدالت نے جب واضح طور پر اس تفسار کیا کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے سٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے تو اٹرنی جنرل صاحب نے بڑا کینڈلی جو ہے وہ کنفرم کیا کہ یہ سٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بیان آیا ہے یہ انہی کی جو ہے وہ پالیسی ہے یہ انہی کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ سٹیٹمنٹ دی جاری ہے کہ آج کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور پھر مجسٹیریل کورٹ میں بلوچستان کا انویسٹیگیشن آفیسر ریمانڈ کو پریس نہیں کرے گا ٹرانزیٹری ریمانڈ کو پھر بلوچستان کی خیار جو ہے وہ خارج کی جائے گی اور پھر اسی طریقے سے جو اسلام آباد پولیس کا پرچہ ہے وہ خارج کیا جائے گا اس پر عدالت نے ایڈ سیم ٹائم جب یہ چیزیں سن لیں ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے اور یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے استراب کا اظہار کیا کہ ماضی میں ممکنہ طور پر سنم جعوید خان صاحبہ کی طرف سے کوئی سخت الفاظ کوئی سخت الفاظ بہت زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا چکے ہیں جو کہ عدالت نے کہا کہ دو دن کے ٹائم میں عدالت نے پرسلی بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ اس کی جو لنگوش تھی وہ زیادہ سٹرانگ تھی اور وہ زیادہ سوپر جو ہے رہا اس میں کوئی تف قسم کی لنگوش یوز کی ہوئی تھی جس پر مجھ سے عدالت نے سوال کیا کہ ماضی میں تو یہ ہو چکا ہے تو فیوچر میں اب لاست دو دن میں جب عدالت نے پاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موجودہ کیس میں کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ درخواست گزار یا ان کی سابزادی سنم جعوید خان صاحبہ نہیں دیں گی تو اسی بنیاد پہ اب فیوچر میں آپ کیا کریں گے تو میں نے عدالت سے سنم جعوید خان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ پیش کیا کہ اگر ماضی میں کوئی بھی ایسے الفاظ جو کہ عدالت کی observation میں نامناسب تھے یا اس کی جو language ہے اس میں inappropriate selection of words تھی یعنی کہ نامناسب الفاظ کا یا جملوں کا سخت استعمال ہوا ہے اس پہ ہم اپنا معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ عدالت سے ہم نے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اگر کوئی ایسی عدالت نے بات سمجھی ہے تو ہم اس پہ معذرت خانہ ہیں اور فیوچر کے لیے بھی ہم نے عدالت نے پھر اکلا سوال کیا کہ آپ کا مستقبل کے بارے میں اپنے ہی conduct کے بارے میں یعنی کہ strong language کے بارے میں کیا خیال ہوگا تو پھر سنم جعوید خان صاحبہ کی طرف سے اور جعوید اقبال خان صاحب کی طرف سے عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم مستقبل میں بھی ہمیشہ ایک اچھے الفاظ اور ایک مناسب الفاظ کا جو کہ decency موسیقی